نماز گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ اس موضوع پر قاری رضا الرحمن بیان فرما رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بے شمار فضیلتیں بتلائی ہیں اور نماز کی بعض مثالیں دے کر نماز کی حقیقت اور اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہے وہ سمجھائی ہے جب صاحب ایمان بندہ جس کو نماز کی حقیقت نصیب ہو جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی روح گویا اللہ تعالی کے جلال و جمال کے سمندر میں غوتے لگا رہی ہوتی ہے اور جس طریقے سے کوئی میلہ کچیلہ اور گندہ کپڑا دریا کی موجوں سے دھل کر پاک و ساف ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے جلال و جمال کے انوارات کی موجیں اس بندے کے سارے میل کچیل یعنی گناہوں کو ساف کر دیتی ہیں آپ علیہ السلام نے اس کی مثال یوں ارشاد فرمائی روایت میں ہے عن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم لو انہ نہران بباب احدكم یقتسل منہ کل یوم خمس مرات هل یبقا من درنہی شیح قالوا لا یبقا من درنہی شیح قال فذالک مثل الصلاوات الخمس یمحو اللہ بهن الخطايا رواه البخاری و مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا بتلاو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں روزانہ وہ پانچ دفعہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کچھ بھی نہیں باقی رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکل یہی مثال پانچ نمازوں کی ہیں اللہ تعالی ان کے ذریعے سے خطاؤں کو دھوتا اور مٹاتا ہے میرے دوستو آپ علیہ السلام نے ایک عمدہ مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی کہ نماز اپنے پڑھنے والے کے گناہوں کو اس طریقے سے پاک و صاف کر دیتی ہے جس طریقے سے ایک گندہ کپڑا نہر کے صاف و شفاف پانی میں دھو کر صاف سترا اور چمکدار ہو جاتا ہے اس لئے سامین مکرم یہ نماز ایک بنیادی فریضہ ہے اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے اس لئے نمازوں کی پابندی کا ہم سب خاص خیال رکھیں اور اس کی ادائیگی کی فکر کریں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقی